اعتزاز بھائی سب بھی ڈرون انجائے کر رہے ہیں اعتزاز بھائی بتائیے گا کہ ایسا لگا انوینچر کلب اور آج کا کیا ایک سپیریز رہا ہے انوینچر کلب میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ زازی بھائی جو کہ ون ٹوینٹی کیجی کے ہیں الحمدللہ کہ وہ منشی ٹاپ پہ آئیں گے الحمدللہ میں شاہ جی کا ایک کمانڈر تھا سب سے پہلے پہنچا میں یہاں پہ اور بھائی فوٹو پہنچا کوئی ہارس کی کوئی کسی کی مدد نہیں لیا الحمدللہ ایک گوڑی کو بھی کھینج کیلایا تو بہت مزایا it was something new کیونکہ میں ایک ایڈوینچر ہوں میں ٹریولر ہوں میں گومتا فرتا رہتا ہوں تو دس سپارٹ آب ہی تک میں نہیں اس کو ڈسکور کیا تھا انڈسکورڈ فیلنگس کیا ہے بتا پائیں گے نہیں میں آپ کو کیا بتا ہوں کہ میں جیسے پہاڑ سی اوپر ہونا ایک نہیں دنیا ہے اور خان صاحب بھی اسی جگہ پہ کافی دفعہ آئے ہیں تین دفعہ آلموسٹ اور ان کو بھی یہ جگہ پسند ہے انہوں نے یہ روڈ بنانے کا بھی کہا تھا لوکل گورنمنٹ کو لیکن جیسا کوئی آپ کو پتا ہے خان صاحب اجنری بندہ لیکن جو لوگ ان کے ہیں تو وہ صحیح کام نہیں کرتے بائی دے وے خان صاحب کو ابھی سائٹ پہ رکھتے ہیں اینوینچر کلاب وز میں اور جب شاہ جی پہلی دفعہ ساری چیزیں دسکور کی کہ یہاں پہ چیزیں ارینجمنٹ سب کچھ تو اس طرح میں تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا وہ کہتا ہے نا آپ نے گھبرایا نہیں نہیں میں گھبرا رہا ہوں میں شاہ جی کو کہا شاہ جی یہ سب کچھ جو آپ سوچ رہے ہیں کیسے ہوگا وہ کہتا ہے اللہ مالک ہے تو واقعی اللہ مالک ہے لیکن شاہ جی کی افرٹس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے سیدھر سلاح علی شاہ جن کو ریسنٹی ون میلین ڈالر کا پلیک لیا ہے تو یہ جی افرام ایسی ہے جو 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 یعنی میں ان کی جو ویجن ہے نا میں میں ہمیشہ ان کو انڈرسٹری میٹ کرتا ہوں اپنے دل میں ان کے میں ان کا شاگر رہا ہوں ان کے سامنے میں بات نہیں کر سکتا لگ رہے ہیں میرے تو دیکھیں گے ہاں وہ دیکھ لیں لیکن وہ ہمیشہ نا میری جو سوچ ہوتی ہے نا اس سے بہت دور کا سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو استاد میں ویسے تو نہیں ہیں استاد لیکن نانتے ہیں وہ میرے استاد ہیں دل سے ہیں فائیور میں نے بڑی ہیلپ کی اور یہ یہ چیزیں ہم نہ ڈسکور کر پاتے اگر شاہ جی یہ سب آتے ہیں زیادی بھائی لوگوں کے لئے کیا پہ اغامیں ان وینچنز جو ہے آپ کے اقارڈنگ ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے ان فیوچر اگر ایسی ایوینٹس ہوں کیا ہونے سے یہ میں پندرہ سولہ سیشن جو گروپ کی شکل میں میرے پاس لڑکے آتے ہیں میں اتنا ٹائم کبھی بھی کسی کو نہ دوں یعنی سوشل میڈیا پہ تو دیں ہی نہیں سکتا نا کیونکہ ایک کا میسیج آئے گا اس کو انٹرٹین کریں گے دوسرے کا میسیج آئے گا اس کو انٹرٹین کریں گے ادھر پندرہ بیس لڑکے کٹھے ہوکے میرے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں اور یہ پاکستان کی ماشاءاللہ سے کریم لوگ ہے ٹھیک ہے ہر بندہ کام کر رہا ہے ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اور ٹیک سے ریلیٹڈ ہے اور ٹیک میں انہوں نے کچھ پروگریس کی ہوئی ہے اور یہ ہم ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہم ادھر سے سکیل کرنے کا طریقہ بتائیں کہ یہاں سے آپ سکیل کیسے کروئے کیونکہ ہم بھی اسی فلو سے گزر کے آئے ہیں اسی پروسس سے گزر کے آئے ہیں تو میری نظر میں تو یہ ایک فروٹفول ایک ایونٹ تھا ان لوگوں کے لئے بھی دونوں حساب سے نولج کی حساب سے اور شہاہت کی حساب سے یہ ایک بہترین ایونٹ تھا کوڈس تو شاہ جی لوگوں کے لئے کیا پیغام دیں گے اگر ان فیوچر ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے میں تو بھائی ٹرائولر ہوں نہیں کا بات تو آپ کینسر کر دیں میں تو جب میرا دماغ نہ اٹک ہی جاتا ہے اگر بیٹھ بیٹھ کے نا تو میں نکل جاتا ہوں کہیں نہ کہیں اور یقین کریں یہاں پہ آگے نا مجھے سوچیں آتی ہیں میری سوچ ایک نیا رخ پگڑتی ہے مجھے تخلیق کا موقع ملتا ہے کہ یار یہ چیز اس طرح ہو سکتی ہے وہ گھر بیٹھے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے چیزیں ایکسپیرینس کریں چیزوں سے سیکھیں اور انوارمنٹ سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کمرے میں بند بیٹھی ہوں میں ہیں تو دیکھیں یہ سول کی فوڈ چاہیے ہوتا ہے یہ ایڈوینچر کرنے یہ سول کا فوڈ ہے تینکیو سو مچ جازی بھائی کیپ انجوئنگ تینکیو